روزہ چڑھ گیا ہے روزہ میرا ٹوڑ گیا ہے یہ مکرو ہوتا ہے لہذا حالت روزہ میں انتہائی احتیاط کے ساتھ وضو غرہ کرنا چاہیے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ اپنا تھوک آنسان کتنی ہی مقدار میں نگل جائے اس سے روزہ نہیں ٹوڑتا لیکن اگر کسی نے اس طرح روزہ دار نے کیا کہ وہ جان بوجھ کے اس نے بہت سارا تھوک موں میں پہلے جمع کرتا رہا اور پھر اس کو نگلا تاکہ مجھے سکون ملے تھوڑا سا میرے حلق تر ہو جائے کہ پیاز بہت سخت لگ رہی ہے تو اس سے روزہ اب بھی نہیں جائے گا لیکن یہ صورت مکرو ہے اس میں کراہت ہے شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے تو یہ پہلے آپ کو بات بتا دی کہ بہت سے ایسے امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ضرور نہیں کہ وہ جائز بھی ہوں بلکہ ان میں سے بعض ایسے امور ہوتے ہیں کہ مکرو ہوتے ہیں ایک مسئلہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم نہائے ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی تو پھر اس میں اس سے روزہ نہیں جائے کرتا لیکن اب اس میں کراہت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی روزہ کو بوجھ سمجھ کر پھر وہ مطلب یہ کہ نہاتا ہے یا گیلہ کپڑا کر کے اپنے اوپر رکھتا ہے تو اب اس صورت میں مطلب کراہت پیدا ہوگی کہ وہ عبادت کو بوجھ سمجھ رہا ہے اب کراہت ہے اور اگر بوجھ نہیں سمجھ رہا ویسے اس کے لئے روزہ گزارنا درہ سا مشکل ہو رہا ہے دل میں کوئی اعتراض نہیں ہے روزے کو برا نہیں سمجھ رہا اب اگر وہ یہ چیزیں استعمال کرتا ہے تو اس کے لئے بالکل جائز ہے ایک مسئلہ بھی عاد رکھیں کہ روزے میں ہر ایسا کام کرنا جس سے کمزوری بہت زیادہ غالب ہو جائے وہ بھی مکرو ہوتا ہے اس لئے فقہاں نے فرمایا کہ اگر کوئی سخت کام کرتا ہے اور اسے ڈیوٹی سے ذرا مطلب ریلیف مل سکتا ہے مالک اس کو اجازت دے گا تو پھر وہ کام تھوڑا کرے رمضان میں تاکہ اس کام کی وجہ سے روزے کا ضعف بہت زیادہ محسوس نہ ہو کیونکہ جب زیادہ ضعف محسوس ہوتا ہے تو ماذا اللہ پھر نفس میں روزے سے متعلق ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے اور یہ شریعت کو محبوب نہیں ہے اس سے ہمارے وہ مطلب نوجوان بھی درس حاصل کریں کہ جو رمضان میں کرکٹ وغیرہ بہت زیادہ کسرت سے کھیلتے ہیں تاکہ روزہ آرام سے کڑ جائے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بھاگ دوڑ کے اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور پھر بعض وقت انہیں روزے کو برا بھلا کہتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے لہذا ہر ایسا کام کہ جس سے انسان تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور مطلب روزہ بوجھ محسوس ہو وہ کرنا ناجائز ہوتا ہے لہذا اب اس طریقے سے روزہ میں کوئی سخت کام نہیں کریں گے اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر کوئی بعض لوگ اسوال کرتے ہیں کہ جی روزہ اگر ہم رکھیں تو اتنی کمزوری غالب ہو جاتی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑ سکتے ہیں تو کیا ہم روزہ چھوڑ دیں تو نہیں یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو بہت زیادہ ضعف پیدا ہو جائے گا اور اتنا ضعف ہوگا کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑ سکتا تو فقہاں نے یہی فرمایا کہ اس کو چاہیے روزہ رکھے اور بیٹھ کے نماز پڑے لہذا اگر کسی نے مطلب اس وجہ سے کہ روزہ میں اسے کمزوری پیدا ہوتی ہے روزہ چھوڑا تو یہ مطلب گناہ گار ہوگا اور اگر وہ روزہ مثلا رکھتا ہے اور پھر زوف شدید غالب ہو گیا اور بیٹھ کے نماز نہیں پڑتا ہے کھڑو کر پڑتا ہے اور اس کھڑو کر پڑنے کی وجہ سے تکلیف پیدا ہوئی اور تکلیف سے پھر انسان کا ذہن روزہ سے متنفر ہوا تو اب اسے کھڑو کر پڑنا مقروح ہوگا شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر آرام سے نماز عدا کریں اشاروں کے ساتھ پڑھ لیں اس کی بھی اجازت ہے یا بیٹھ کے رکو سجد وغیرہ کریں جیسے موان نوافل میں کیا جاتا ہے تو یہ اجازت ہوتی ہے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے آپ کو بتایا کہ اگر کسی نے بلیڈ ٹیسٹ وغیرہ کرایا اور اتنا خون نہ نکلا کہ جس سے زوف غالب ہو تو یہ بلا کراہت جائز ہے ہاں اتنا زیادہ خون اگر بدن سے نکالا کہ اس سے انسان کو بوجھ معسوس ہوا اور کمزوری اس کے پر غالب آئی تو پھر یہ مکروح صورت ہوگی جیسے مثال کے طور پر حالت روزہ میں کسی کو خون دینا تو یہ بنے بھی آپ کو بتایا کہ روزہ میں خون چاہے کتنی مقدار میں نکل جائے اگر حلق میں نہیں پہنچا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بلا کراہت جائز ہے چنانچہ کسی نے اگر خون دیا اور اسے زوف اور کمزوری محسوس ہوئی اور حالت روزہ میں خون دیا تھا تو اب اس کا روزہ مکروح ہوگا لہذا معلوم یہ ہوا کہ حالت روزہ میں حد تل امکان کو شش کرنے چاہیے کہ بلا عذر اپنا خون وغیرہ باہر نہ نکالیں تو یہ روزہ کے مکروحات تھے ان تمام چیزوں پر ہمیں توجہ کرنے چاہیے اور ایک مرتبہ پھر میں خلاص کلام آپ کی خدمت میں ضرور ارز کروں گا اس کو بار بار ذہن میں لے کر آئیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے اگر یہ تین امور نہ ہو تو روزہ نہیں جائے گا ہاں روزہ نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بلا کراہت جائز ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ روزہ نہ ٹوٹے لیکن اس میں کراہت پیدا ہو جائے اور وہ تین چیزیں آپ کو بتائیں ہیں کہ ایک جان بوجھ کر قصدن جبکہ روزہ یعنی یاد ہو کچھ کھانا پینا یا کوئی جسم کے سراحوں کے ذریعے دوہ وغیرہ کو اپنے بدن میں داخل کر لینا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا دوسرا اگر قربت وغیرہ کی زوجہ سے یا اس سے متعلق ایسے افعال جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے جان بوجھ کے ایسے افعال کیے تو اس سے اور تیسرا قیعہ کے ذریعے روزہ ٹوٹتا ہے باقی کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا اب آپ کے اطراف میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان کے بارے میں غور شروع کریں مثال کے طور پر جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اور روز مرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہیں یا آپ کے اطراف میں گھر میں لوگ چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کو ایک ایک کو تصور میں لے کر آئیں اور اس پوری تفصیل کی روشنی میں اس کو دیکھیں مثال کے طور پر اوپر سے چلیں سر میں تیل لگانا اب غور کریں آپ کو فوراں جواب ملے گا کہ چونکہ قصدن جسم کے سراخوں کے ذریعے کوئی شہندر نہیں جا رہی یہ قربت بھی نہیں ہے یہ قیبک کیسے بھی اس کو کوئی تعلق نہیں ہے تو روزہ نہیں جائے گا اسی طریقے سے جسم پر ویسلن وغیرہ ملنا شیو کرنا خودانہ خاصتہ ویسے تو بچنا ہی چاہیے لیکن کوئی شیو کر رہا ہے خط بنوا رہا ہے ہجامت بنوا رہے ہیں یا اچھا لباس پہن رہے ہیں یا عورتیں مہندی لگاتی ہیں ناخن وغیرہ کٹواتے ہیں تو ان تین اصول کے روشنی میں آپ ہزار ہا مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ روزہ کے مکروحات آپ اور دیکھ لیں ان میں بھی خلاص کلام یہ ہوتا ہے کہ اگر روزہ کو بوجھ سمجھ کر کوئی جائز کام کر رہے ہیں تو وہ تمام کام مکروح ہوں گے اسی طرح گناہ کا ارتکاب انسان جانبوچ کر کرے تو روزہ اس سے مکروح ہوگا اور اس کے علاوہ اگر انسان ایسا کوئی کام کرے جسے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو اور بلا عذر وہ کام کرے گا تو اس سے بھی روزے میں کراہت پیدا ہوتی ہے تو یہ چند ایسے اصول ہیں کہ انشاءاللہ اگر عوام الناس ان اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھے اور اپنے اطراف میں ہونے والے معاملات کو ان تفصیل کے روشنی میں بار بار دیکھتے رہیں اور بار بار ان کے بارے میں غور و تفکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ رمضان میں پھر کوئی وصلہ پیدا نہیں ہوگا اور کسی بھی قسم کے وسوسے نہیں آئیں گے اس لیے اب رمضان کی آمد سے پہلے پہلے آپ کو یہ پریکٹیکل کرنا ہے باقاعدہ ایک ایک چیز کے بارے میں غور و تفکر کریں اس تفصیل کے روشنی میں اور ہو سکے تو ان کو لکھتے جائیں یا آپ گھر کے دو افراد ان چیزوں کو جاننے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے کروس کوئسٹن کریں اچھا یوں تو بتائیں کیا ہوگا جس کا حل معلوم نہ چلے پھر یہ سیڈی وغیر آپ دیکھیں اور ان تفصیل کو ذہن میں لاکے دوبارہ کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بچے گا جس کو آپ خود بخود گھر بیٹھے حل نہ کر لیں یہ اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز کی توفیق قطع فرمائی اب انشاءاللہ اگلے پرگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضرے کا شرف حاصل ہوگا اس وقت تک کے لئے اجازت مرحمت فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ 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 اللہ